ایک اور خبر کی اور بات ذرا ہے ایڈکیشن کی اور یہ تو آپ کو سرکار کا ایک اور اہم اور بڑا فیصلہ بتائیں اور سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ سروششہ عبیان کے تحت کھولے گئے سابقہ دور کے اندر سکولوں کی انکوائری کرائی جائے اور اس سلسلے میں باز آفتہ طور پر دس دن کا وقت دے دیا گیا ہے جس دوران یہ انکوائری پوری کی جائے گی کیونکہ خبر یہ ہے کہ تمام تر نومز کو ڈیویٹ کرنے کے بعد سابقہ دور میں ان سروششہ عبیان سکولوں کو مختلف ذنوں کے اندر جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے سرکار کی طرف سے ڈیکٹر سکول ایڈکیشن کشمی نے سبھی چیف ایڈکیشن آفیسرز کو یہ ہدایت نامہ جاری کیا ہے کہ آنے والے دس دنوں کے اندر اندر ان کی عزلہ کے اندر قائم کیے گئے سروششہ عبیان کے تحت سلاحے جارے ہیں سکولوں کی مکمل فرست جو ہے وہ ڈیریکٹریٹ کو سوپی جائے اور اکثر یہ شکایتیں ہیں کہ یہ سکول ان جگہوں پر کھولے گئے ہیں جہاں پر کرائیچیریہ پورا ہی نہیں ہو رہا ہے یا صرف اپنے پولیٹیکل ورکرز کو یعنی سیاسی ورکرز کو ایکومنڈیٹ کرنے کے لیے یہ سکول جو ہے وہ کھولے گئے ہیں یہ فیصلہ اس وقت لیا گیا جب لگاتا اور سکول ایڈیوکیشن دیپارٹمنٹ جو ہے وہ اس بات پر سوچ رہا تھا کہ گراس وائیلیشنز ہوئی ہیں نومز کو سیٹ نہیں کیا گیا ہے جس کی وجہ سے میار تعلیم جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوئی ہے اب ان سبھی شکایتوں ان سبھی فیڈبیک کے بعد دیکھ سکول ایڈیوکیشن کا ایک کمیونکیشن گزشتہ جنہوں سبھی چیف ایڈیوکیشن آفیسر کے نام چلا گیا ہے جس نے دس دن کی محلت دے دی گئی ہے کہ وہ مکمل تھاکا اور فرز جو ہے اسے سے کے حوالے سے جمو کشمیر کے دیریکٹریٹ آف سکول ایڈیوکیشن کو سوب دے دیپارٹمنٹل سروے اکثر یہ کہہ رہا ہے کہ اسے سے سروے جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جن گاؤنڈ یہاں کے اندر سکول کھولے گئے وہاں پر صرف اور صرف سیاست کار فرماتی اور کہیں پر بھی گاؤنڈ زیرو پر یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی کیا یہ سکول واقعی طور پر ضرورت ہے یعنی سی اوز نے زڑی اوز اور زڑی اوز کی طرف سے بازاتا طور پر رپورٹ جو وہ تحریر کی جاری ہے اور زڑی اوز سے سی او اور سی اوز سے دیکھٹریٹ کے آفیس آئندہ دس دن کے اندر مکمل طور پر ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے آئیں گی تو یہ تو بات تھی جناب سکول ایڈیوکیشن کے حوالے سے